دوستو ٹرائولنگ اور ٹورزم کا شعبہ دنیا کے کسی بھی ملک کے لیے بہت زیادہ اہمیت رکھتا ہے کیونکہ یہ ملکی معیشت پر کافی اثر انداز ہوتا ہے اگر پوری دنیا کے ٹورزم کا حساب لگائے جائے تو دنیا کی کل 100% جی ڈی پی میں سے 9% ٹورزم کی وجہ سے ہے اور اگر مالی حیثیت میں اندازہ لگائے جائے تو ہر سال پوری دنیا میں 73 کرب ڈالر سے بھی زیادہ کا ریوینیو صرف اور صرف ٹورزم سے بنتا ہے جی ہاں 73 کرب ڈالر ہر سال ہر سال دنیا میں ایک ارب سے زیادہ ٹورزم الگ الگ ممالک میں گھومنے پھرنے کی غرض سے جاتے ہیں یونائٹڈ نیشن ورلڈ ٹور اورگنائزیشن کی ریپورٹس کے حساب سے پچھلے پانچ سال میں پوری دنیا کے چھے بریازموں میں ہر سال تین سے چار پرسنٹ ٹورزم کا اضافہ ہوا ہے سوائے افریقہ کے بریازم کے جہاں ہر سال پچھلے سال کی بنسبت پانچ سے چھے پرسنٹ ٹورزم کم ہوا ہے تو چلیے دیکھتے ہیں کہ وہ دنیا کے کون سے ایسے دس ممالک ہیں جہاں ٹورز کی تعداد ہر سال سب سے زیادہ ہوتی ہے نمبر دس پر ہے رشیہ عبادی کے لحاظ سے رشیہ دنیا کا نوہ سب سے بڑا ملک ہے اور زمینی رکبے کے لحاظ سے رشیہ دنیا کا سب سے بڑا ملک ہے دوستو رشیہ اتنا بڑا ہے کہ اگر نظام شمسی کے سیارے پلوٹو کو سامنے رکھا جائے تو رشیہ پلوٹو سے بھی زمینی رکبے کے لحاظ سے بڑا ہے رشیہ اتنا بڑا ہے کہ اس میں نو ٹائم زونز ہیں رشیہ کے اثار قدیمہ کے میزیمز کو پوری دنیا میں مانا جاتا ہے دنیا کا سب سے وسیع اور تیز ترین ٹرین ٹرانسپورٹ سسٹم رشیہ میں ہے رشیہ میں ٹوریسٹ کی آمد و رفت کی کچھ خاص وجوہات ہیں جیسے کہ انتہائی لذیذ رشیہ کھانے، سخت سرد محول اور سردی میں کی جانے والی ایڈونچر سے بھرپور سرگرمیاں قدرتی خوبصورتی سے بھرپور گھومنے پھرنے کی جگہیں یہاں کی ثقافت اور فن تعمیر بہت خوش مزاج اور دوست مزاج طبیعت کے رشیہ لوگ جو کھلے دل سے باہر سے آنے والوں کو عزت دیتے ہیں اور اس کے علاوہ بھی بہت کچھ رشیہ کے سالانہ سیاہوں کی اتدار 2.5 کروڑ سے زیادہ ہے نمبر نو پر ہے تھائی لینڈ تھائی لینڈ کے نام کا مطلب تھائی زبان میں ہے لینڈ آف تا فری بھلے ہی موس وزٹڈ ملکوں کی لسٹ میں تھائی لینڈ نمبر نو پر آتا ہے لیکن تھائی لینڈ کا دارو خلافہ بینکوک دنیا میں موس وزٹڈ شہروں میں سب سے آگے ہے بینکوک کو مشرق کا وینس بھی کہا جاتا ہے کیونکہ بہت ساری امارتیں اور گھر پانی کے اوپر بنے ہوئے ہیں شہر وینس کی طرح پوری دنیا کے جانوروں کی ٹوٹل اقسام اور نسلوں میں سے دس پرسن سے زائد تھائی لینڈ میں پائی جاتی ہیں جن میں دنیا کا سب سے چھوٹا میمل بمبل بی بیٹ بھی شامل ہے تھائی لینڈ میں ٹویسٹ کی زیادہ تعداد میں آنے کی کافی ساری وجوہات ہیں جن میں سے کچھ خاص یہ ہیں تھائی لینڈ کے لذیز ذائکے دار کھانے خوشگوار موسم انڈر وارٹر ڈائیونگ تھائی لینڈ کی ثقافت کو ظاہر کرتے بڑے بڑے مندر اور مجسمیں یہاں کی سٹریٹ مارکٹس ساحل سمندر کے نظارے خوش مزاج اور مہمان نواز طبیعت کے لوگ گھومنے پھرنے کے لئے سستی ٹرانسپورٹ اور اس کے علاوہ بھی بہت کچھ جس سے کافی سستے میں آپ اپنی زندگی کی بہترین ویکیشن گزار سکتے ہیں تھائی لینڈ کے سالانہ سیاہوں کی تعداد تقریباً تین کروڑ ہے نمبر آٹ پر ہے یونائٹڈ ٹنگڈم یعنی برطانیہ برطانیہ کے لوگوں کو دنیا کے ذہین ترین لوگوں میں گنا جاتا ہے اس بات میں کوئی شک نہیں ہے کہ برطانیہ اپنی ایجادات اور تعمیرات کے لحاظ سے قابل تعریف ہے برطانیہ میں ٹورسٹ کے زیادہ آنے کی کچھ خاص وجوہات یہ ہیں خوبصورت قدرتی مناظر دنیا کے سب سے پرانے محلات دلکش فن تعمیر دنیا کے سب سے خوبصورت گارڈنز دلکش جھیلیں مستی سے بھرپور لائف سٹائل لطف اندوز تہوار برطانوی ثقافت قدیمی سیاہ گاہیں خوش مزاج لوگ اور دریائے تھیمز جس پر دو سو سے زائد پل بنے ہوئے ہیں یونائٹڈ ٹنگڈم کے سالانہ سیاہوں کی تعداد تقریباً تین کروڑ بیس لاکھ ہے نمبر سات پر ہے جرمنی جرمنی سیاسی اور اقتصادی طور پر پورے یورپ کا سب سے مضبوط ملک ہے جرمنی ایک بہت دلچسپ اور منفرد ملک ہے جس کے لوگوں کا طرز زندگی کافی مہنگا ہے لیکن ان کی ثقافت سے بھرپور ہے جرمنی میں زیادہ ٹورزم ہونے کی پہلی وجہ جرمنی کے گرد و نوا کے نو پڑوسی ممالک ہیں جن سے جرمنی کا زمینی بورڈر لگتا ہے ٹورز کی جرمنی میں آنے کی خوشخاص وجوہات ہیں یہاں کے خوبصورت قدرتی مناظر پہاڑوں کی چوٹیوں پر بنے ہوئے خوبصورت پرانے محلات یہاں کے ذائقہ امیس کھانے پور امن ماحول انتہائی خوش اخلاق لوگ اور جرمنی کے دارالخلافہ برلن کے میوزیمز جرمنی کے سالانہ سیاہوں کی تداد تقریباً تین کروڑ پینتیس لاکھ ہے نمبر چھے پر ہے ترکی اگر اسلامی ممالک کے حساب سے دیکھا جائے تو دنیا کے دس سب سے زیادہ ٹویس کے گھومنے پھرنے والے ملکوں میں ترکی واحد اسلامی ملک ہے ثقافتی ورسوں سے بھرپور ترکی کو اگر دنیا کے نقشے کے حساب سے دیکھا جائے تو ایک طرح سے ترکی دنیا کے بالکل درمیان میں پائے جاتا ہے ترکی کا دارالخلافہ استمبول پورے یورپ کا سب سے بڑا شہر ہے اس وقت ترکی دنیا کا سب سے بڑا ائرپورٹ بنا رہا ہے ترکی میں بہت سائے تفریحی مقامات موجود ہیں جیسا کہ خوبصورت اور پور سکون ساحل سمندر پرانے طرز کے بنے ہوئے شاپنگ مالز اثار قدیمہ ترکش ہمام دلکش فن تعمیر لذیذ ترکش کھانے خاص طور پر ترکش چائے کہوہ اور ترکش کباب اور بے پناہ تفریح کے لیے خوبصورت جگہیں ترکی کے سالانہ سیاہوں کی اتداد تقریباً چار کروڑ ہے یورپ میں واقعی اٹلی میں ٹورسٹ ایسے آنا پسند کرتے ہیں جیسے شہد پر مکھیاں اٹلی کی کمائی کا بیشتر حصہ صرف و صرف اس کے ٹورزم کی وجہ سے ہے اٹلی کے لوگ سکون دے اور آرام دے زندگی گزارنا پسند کرتے ہیں دنیا میں سب سے زیادہ کھائے جانے والا فاس فوڈ پیزا ہے جو کہ اٹلی میں 899 میں ایجاد ہوا تھا اٹلی کا سب سے مشہور شہر وینس ہے جس کو فلوٹنگ سٹی بھی کہا جاتا ہے حیرت کی بات یہ ہے کہ پورے وینس میں آپ کو کوئی بھی گاڑی نظر نہیں آئے گی اور آپ کو جہاں بھی جانا ہے تو کشتیوں کی مدد سے جانا ہوگا اس کے علاوہ بھی اٹلی کی ثقافت سے بھرپور مناظر آپ کو سب سے زیادہ وینس میں ہی دیکھنے کو ملیں گے اٹلی میں زیادہ تر سیاہوں کی آمدورف کی چند وجوہات یہ ہیں عیسیٰ کا ٹاور 8 سے بھرپور مناظر یورپ کا سب سے خوبصوت اور پرکشش ساحل سمندر رومن امپائر کی امارتیں اور دنیا کے سات عجوبوں میں سے ایک دیکلوسیم اٹلی کے سالانہ سیاہوں کی تداد تقریباً پانچ کروڑ ہے نمبر چار پر ہے چائنہ آبادی کے اعتبار سے چائنہ دنیا کا سب سے بڑا اور زمینی رکبے کے لحاظ سے چائنہ دنیا کا چوتھا سب سے بڑا ملک ہے اس ٹیم پوری دنیا میں تیزی سے ترقی کرنے والے ممالک میں چائنہ سب سے آگے ہے اور پوری دنیا میں سب سے زیادہ ایکسپورٹس کرنے والا ملک بھی اس ٹیم چائنہ ہے دنیا کی دس اونچی ترین امارتوں میں سے پانچ چائنہ میں ہیں اس کے علاوہ بھی ایسی بہت سی چیزیں ہیں جن میں چائنہ کا کوئی مقابلہ نہیں کر سکتا لیکن سیاہوں کے حساب سے چائنہ کی کچھ خاص چیزیں جو ان کو یہاں آنے کے لیے مائل کرتی ہیں وہ یہ ہیں چائنہ کے خوش مزاج لوگ ہر طرح کے کھانے پانچ ہزار سال پرانے ثقافت سے بھرپور تاریخی مقامات جدید ترین ٹیکنالوجی پر مشتمل شہر دنیا کے سات جوبوں میں سے ایک دکریٹ وال آف چائنہ قدرتی خوبصورتی سے بھرپور قدیمی تفریقہ ہیں یہاں کے مارشل آرٹس سستی ترین مارکٹس اور اس کے علاوہ بھی بہت کچھ چائنہ کے سالانہ سیاہوں کی تداد تقریباً چھے کروڑ ہے جو ہر سال کافی سپیر سے بڑھتی جا رہی ہے نمبر تین پر ہے سپین مغربی یورپ کا دوسرا سب سے بڑا ملک سپین ہے کچھ دہائیوں پہلے تک سپین بوری طرح سے اقتصادی بہران کا شکار تھا لیکن آج سپین دنیا کے ترقی یافتہ ملکوں میں سے ایک ہے سپین کے لوگ مہنگی اور آرام دے زندگی گزارنے کے عادی ہیں ویسے تو سپین میں ہر سال بہت سے تاریخی تہوار منائے جاتے ہیں لیکن سپین کا سب سے زیادہ مشہور تہوار بولڈ رنر ہے جس میں ایک کلومیٹر تک بھاگنے والوں کو جنگلی بیلوں کے سامنے رہتے ہوئے اپنے آپ کو ان سے بچاتے ہوئے بھاگنا ہوتا ہے اس ریس میں ہر سال سینکڑوں کی دداد میں لوگ زخمی ہوتے ہیں اور درجنوں لوگ جان سے ہاتھ دھو پڑتے ہیں لیکن پھر بھی ہر سال اس تہوار کو پورے جوش و خروش سے منایا جاتا ہے ہر سال بیس لاکھ سے زائد سیاہ صرف و صرف اس تہوار کو دیکھنے کے لیے سپین آتے ہیں اس کے علاوہ بھی سیاہوں کے مطابق سپین میں بہت سی چیزیں ہیں جو پورا سال تفریقہ مرکز بنی رہتی ہیں جیسا کہ دنیا کی سب سے شاندار اور خوبصورت چرچز تین ہزار میل لمبہ ساحل سمندر دنیا کی سب سے اچھے ریسٹورنٹس رومن ایمپائر کا فن تعمیر پرانے محلات ایک ہزار سال پرانی مسجد خوبصورت وارٹر پارکس خوشگوار موسم قدیمی ثقافت سے بھرپور سیاہ گائیں اور سب سے زیادہ یہاں کے فوٹبال میچز سپین کے سالانہ سیاہوں کی تداد تقریباً ساڑھے سات کروڑ ہے نمبر ٹو پر ہے یونائٹڈ سٹیٹس یعنی کہ امریکہ اس وقت دنیا کی سپر پاور امریکہ ٹورزم کی لسٹ میں دوسرے نمبر پر گینی جاتی ہے دوسرے نمبر پر ہونے کے باوجود اگر ٹورزم سے ہونے والی کمائی کے حساب سے دیکھا جائے تو دنیا میں ملکی سطح پر سب سے زیادہ ٹورزم سے کی جانے والی کمائی میں امریکہ سب سے آگے ہے امریکہ زمینی رقبے کے لحاظ سے اتنا بڑا ہے کہ یہاں چار ٹائم زونز لگتے ہیں امریکہ کا شہر نیو یورک زمینی رقبے کے لحاظ سے دنیا کا سب سے بڑا شہر مانا جاتا ہے اور سب سے زیادہ سیاہ بھی گھومنے پھرنے کے لیے اسی شہر میں آتے ہیں سیاہوں کے مطابق امریکہ میں لطف اندوزی اور تفریق آئی کے لیے بہت سے مقامات اور چیزیں ہیں جیسا کہ گرانڈ کینین والڈ ڈیزنی سٹیچو آف لیبرٹی گولڈن گیٹ بریج نیو یورک سینٹرل پارک نیاگرا فالز نیو یورک ٹائم سکوئر ہالی وڈ سٹوڈیوز فلوریڈا کے صاف شفاف ساحل سمندر چڑیا گھر دنیا کے سب سے بڑا فش ریکویڈریم پینتیس ہزار میوزیم اور اس کے علاوہ بھی بہت کچھ امریکہ کے سالان سیاہوں کی تعداد تقریباً سیون پوائنٹ ایٹ کروڑ ہے نمبر ایک پر ہے فرانس فرانس کی کل عبادی چھے کروڑ اسی لاکھ ہے اور فرانس دنیا کا وہ واحد ملک ہے جہاں ہر سال سیاہ فرانس کی کل عبادی سے بھی زیادہ آتے ہیں فرانس کا سب سے زیادہ سیاہوں کو اپنی طرف کھینچنے والا شہر پیرس ہے جس کی اولین وجہ ہے آئیفل ٹاور آئیفل ٹاور کی انچائی تین سو چوبیس میٹر یعنی کہ ایک ہزار تریسٹھ فیٹ ہے آئیفل ٹاور اٹھارہ سو ستاسی میں بنا تھا اور اٹھارہ سو ستاسی سے لے کر انیس سو تیس تک یہ دنیا کا سب سے انچا ٹاور یا کنسٹرکشن سیمبل رہا جب تک کہ نیو یوک میں اس سے انچی کریسلر بلڈنگ نہ بن گئی ہر سال اسی لاکھ سے زائد لوگ صرف آئیفل ٹاور دیکھنے کی قرض سے فرانس آتے ہیں اور اس وقت پوری دنیا میں ٹورس کی سب سے زیادہ وزٹ کی جانے والی جگہ آئیفل ٹاور ہے پوری دنیا میں فرانس کے فیشن کو مانا جاتا ہے اور عموماً دنیا کے فیشن کا رواج فرانس کے فیشن کے رواج سے چلتا ہے فرانس میں زیادہ سیاہ آنے کی ایک خاص وجہ یہ بھی ہے کہ فرانس کا زمینی بورڈر آٹھ یورپن ممالک سے جڑتا ہے جس کی وجہ سے زیادہ تر پوروسی ممالک کے لوگ یہاں اکثر آتے رہتے ہیں فرانس میں آئیفل ٹاور کے علاوہ بھی لطف اندوزی اور تفریح کے لیے بہت سی جگہیں اور چیزیں ہیں جیسے کہ ہائی ٹیک سینماز لائیو تھیٹرز برف پر کی جانے والی تفریحی سرگرمیاں لذیذ کھانے خاص طور پر چیز سے بھرپور زائکو والی ڈیشز دلکش ساحل سمندر مختلف تہواروں پر کی جانے والی خوبصورت آتشبازی وارسائی کا خوبصورت محل فرنچ ثقافت سے بھرپور تفریح گاہیں اور اس کے علاوہ بھی بہت کچھ فرانس کے سالانہ سیاہوں کی تعداد تقریباً آٹھ کروڑ پچاس لاکھ سے زائد ہوتی ہے